سرد ماسل میں بھی کیا الیکٹرک کے جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہری کہتے ہیں کہ تھنڈ میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا مزید افصالات جاری ہیں ہمارے نوائنے سفدر عباس سے جی سفدر عباس بتائے گا کراچی میں سردی کے شدت میں اضافے کے باوجود بجلی کے بہترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں نیو کراچی کے علاقے میں موجود ہوئی جہاں پر جب ہماری یہاں کے علاقہ مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر علاقے میں کئی کئی گھنٹے بجلی جو ہے وہ غیر بیتی اس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سیہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کے ویسے ان کے گھروں میں پانی کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں چونکہ موٹر نہیں چل پاتی ویسے پانی کا بھڑنا پانی کا خرچ کرنا بھی ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ساتھی جو بچے جو بچوں کے گھر ہیں جہاں پر مریض ہیں بیمار ہیں یا کوئی ضعیف افراد ہیں وہاں پر بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ویسے شیڈیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور یہ صرف نیو کراچی کے علاقے کی باتیں گے بلکہ لیاقت آباد نازم آباد سرجانی ٹاؤن لیاری سمیت کراچی کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر سردی کے باوجود کئی کے گھنٹے بجلی جانا معامول بن چکا ہے شہری اکبار پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ سردیوں میں تو ان کے اوپر رحم کیا جائے بجلی کی فرامی متواتری یقینی بنائی جائے تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے